شروع کریں شروع کریں نہیں کریں گے ٹائم ختم ہے ہمارے لئے حکمہ کے لئے حکمت کے لئے بہت سا فن قبروں میں چلا گیا وہ دفن ہو گیا میرے سامنے بہت لوگ تھے کینسل کا علاج چھوٹکیوں میں کرتے تھے گھٹیے کا علاج جو پیدایشی جڑے ہوئے بچے تھے ان کا دو سے تین فراکوں میں علاج کرتے تھے اکسیر قسم کے نقصے تھے ان کے یہ حسبانی فقیر جہاں سندھی بیٹھے ہوں گے میرے حکمات سندھ کے حضرات وہ حسبانی فقیر ہوتا تھا نواز شاہ سے آگے چودرگی کے پاس وہ کینسل کو کینسل سمجھتا ہے نہیں تھا بولتا یہ کالے رنگ کا پھوڑا ہے ایسے ڈاکٹر بے وغوف ہیں چند فراکیں تھی مندہ ٹھیک یہ ہمارے سامنے کی بات ہے میں پانچ دفعہ گیا نہیں سکھایا اس نے نہیں سکھایا اس نے ایک لڑکی جو پیدایشی ہڈیوں کی مریضہ تھی اس کی تقریبیں عمر ہو گئی بارہ چودہ سال یا کچھ زیادہ وہ اس کو بل آئے وقت انگلیوں سے پاؤں میں ہر گھٹنے میں ریڈ میں اس کے بل اتنے تھے ٹیڑے میڑے کہ وہ گنے نہیں جاتے تھے گردن کہاں تو ٹانکاں گھٹنا کہاں اس نے تین خورا کے دی میرے علاقے کی وہ بچی تھی اس کا والد نے کہا چلو چلیں میں بھی ساس لے کے گیا اس کے پاس سارے ایسے حکیم کے پاس جانے کو ہمارا بھی دل کرتا تھا نوجوان کے سیکھنے کو اس نے تین خورا کے دن ہفتے ہفتے بعد خوراک کھلائی آخری خوراک میں بچی اٹھ کے چل پڑی جیسے اس نے کہا ویسے ہوا میں پانچ دفعہ گیا پانچویں بار میں اس نے مجھے کہا کہ کوئی دنیا میں ایسا جانور ہے جو ہے تو سیجھا لیکن تیڑا چلتا ہے آخر اس نے بلایا سندھی لوگ جانتے ہیں ایک سانپ ہوتا ہے جو ریتلے علاقے میں لہتا ہے اس کو لنڈی بھی کہتے ہیں پنجابی میں فسی بھی کہتے ہیں اور پھر کوڑی آلہ وغیرہ اس طرح اس کا آپ جب وہ ریت پہ نشان دیکھیں گے تو وہ سیدھا یا ایسے ایسے نہیں ہوگا وہ ایسے ایک لکیر بالکل ایسے بڑی بڑی لکیر ہوگی لمبی اس نے صرف یہ بتایا کہ اس کو جا کے اب کیا کرنا تم خود سوچو ہم نے صرف اس کی راک کبھی اس میں لونگ ملا کے آگ دی کبھی کچھ دی اس کی راک سے کچھ مریض ٹھیک کیے لیکن وہ کام کرتا تھا اس کے مقابلے میں دو پرسن ایک آدمی کی ٹانگ چھوٹی ہوگی اور کنسہ پرانے کی وجہ سے وہ دو تین خوراکوں میں سیدھی ہو گئے ایک دو پیشن تھے جن کا ہاتھ یہاں جڑا ہوا تھا پیدائشی ایک دو پیشن وہ سیدھے ہو گئے وہ بھی تازہ بنتے ہی ہم دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہوتا تھا بعد میں کام نہیں کرتا تھا یعنی کہ بہت کم وہ بندہ یہ نقصہ بھی بتا کے نہیں گیا مر گیا اس نے میرے سامنے کینسر کے علاج کیے کسی کو نہیں بتایا اس کا کوئی شاہ ایک بیٹا تھا وہ ویسے قتل ہو گیا اچھا وہ فن چلا گیا اس طرح کے واقعہ سنانے پہ آؤں تو بہت ہیں آپ سنانے پہ آئے تو سنیں بہت ہیں دیکھیں بہت ہوں لیکن ہم سبق حاصل نہیں کرتے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس دب کے لیے اپنے بند دروازے کھول دینے پہ اللہ پاک سب پہ رحم کرم اور فضل کرے بس میری یہی تجویز ہے یہ تجویز اگلے سال پہ مدلہ لیں کل کا کام آج آج کا کام ابھی پہلا قدم اٹھائیں آپس میں مشورہ کریں اور قدم بڑھائیں پہلا قدم جو بڑھاتا ہے اللہ پاک کا رحم کرم اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو قدم بڑھائیں سر میری اتنی بزارت کی اللہ پاک آپ سب لوگوں پہ رحم کرم فضل کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہرنیاں کا کشتہ جو سوری علاج جو ہے وہ انہوں نے بتانا تھا جوش خطابت میں وہ تھوڑا سا رہ گیا تو ابھی وہ آ جائے گا اصل میں ہم یہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں جوائن کر لیں تاکہ وہ سب اس سے مستفید ہو سکیں لیکن سر ابھی آپ علاج بتائیں یہ جو حضرات پندال سے باہر بیٹھے ہیں ایک بہت اہم ہرنیاں کا علاج بتانے جا رہے ہیں سفدر صاحب سفدر حسین صاحب نواب شاہ سے تشریف لائے ہیں اور ہرنیاں کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن ہی ہوتا ہے تو یہ آپریشن کے بغیر ہرنیاں کا علاج بتانے جا رہے ہیں اور یہ ان کا خاندانی نسخہ ہے اور ہمارے سامنے اپنا خاندانی راز جو ہے وہ آشکار کریں گے ہمیں بیان کریں گے سینے کا راز دوستو ہرنیاں کا نقصہ یہ میرے والد بنایا کرتے تھے بہت لوگوں کا علاج ابھی میں نے تازہ تازہ نیوی کے دو افیسنوں کا علاج کیا ہے مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا ہماری ماں و بہنوں کو بھی ڈسٹل ہرنیاں یہ میدے میں ناف میں دائیں بائیں پھر وہ آپریشن کر کے اندر ایک جالی سی لگا دیتے ہیں اچھا مرد ہزار کو دائیں طرف اگر آپریشن کرتے ہیں تو بائیں طرف ہو جاتا ہے بائیں طرف بھی آپریشن کرتے ہیں تو درمیان سے پھٹ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جھلی ہے جھلی اوپر جو آنتوں کو روکتی ہے یہ ازلاتی جھلی ہوتی ہے مضبور یہ کمزور ہو جاتی ہے جس طرح کوئی بھی حضور ہمارا کمزور ہو جاتا ہے یہ کمزور ہو کے پھٹ جاتی ہے کھلانگ لگانے سے غلط زور لگانے سے مختلق لیکن یہ کمزور ہوتی ہے پھر پھٹ جاتی ہے جب اس کی سی لنگ کرتے ہیں تو یہ اور تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کمزور ہوتی ہے یہ دوبارہ پھر پھٹ جاتی ہے درد بھی بہت ہوتا ہے جس جھلی میں ورم ہو جو آگے پھٹ رہی ہو اس پہ زور پڑ رہا ہو اس میں ورم ظاہر ہے پھٹے گی تو ورم ہوگا ورم سے درد بہت ہوتا ہے لوگوں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا وہ صرف ایک سراغ ہو گیا ہو گیا اس کا علاج حضرات تمام سننے بغیر آپریشنس کا علاج ہے عورت ہو مرد ہو بڑا ہو چھوٹا ہو اس کا علاج ہے شاہ مرجان کا کشتہ ہم اس کو چاندی میں کینی کے اندر بناتے تھے تھوڑی سی کینی ڈالی تھوڑا سا مرجان ڈالا پھر تھوڑی سی کینی ڈالی اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے تو ہم اس کو آگ دیتے تھے پندرہ سے بیس کلو کے اندر اس کو بلکل صفیت پوڑنی ہونا چاہیے اس کو کھڑا رہنا چاہیے جب اس کو آپ پیسیں گے تو تھوڑا سا یہ سریٹی رنگ پہ آئے گا یعنی کہ اس کو احراب کہلیں یہ جو آپ حکمہ حضرات ہیں اس کا مزاج بنا لیں یعنی اس کو اتنا نہیں جلانا کہ یہ پاورڈر ہو جائے زیادہ آگ میں پہ کوئی پاورڈر سپیز ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا کھڑا رہنا چاہیے لیکل معیت اس کی جو سرکی ہے وہ بے کوئی چینج ہو جاتی ہے آرام سے پیس جاتا ہے تو اس کو خوب اچھی طرح پیسیں پانچ سو امجی کا کیپسل بھریں پہلے ہم مکھن میں دیکھیں ایک تب دودھ پلایا کنتے سے صبح خالی پہ بعد میں آج کل اپنا رواز ایسا ہو گیا کہ لوگ مکھن جو کراچی میں تو کئیوں کو دھوننے سے نہیں ملتا اور کنوں نے نہیں کھایا وہ کھا بھی نہیں سکتے تو ان کے لیے ہم نے یہ کیا کہ کیپسل پانچ سو امجی کا بھرا اور کھلا دیا اوپر سے ایک کلا دودھ بل دیا صبح خالی پہ یہ سر ایک سو بیس کیپسل کھلانے ہیں یہ نائن پرسنٹ لوگوں کا ہرنیا سو فیصد ٹھیک ہو جاتا ہے ہرنیا کے لیے اللہ پاک آپ کے رحم کرم فضل کرے اس میں ایک سوال تھا کہ آپ نے شاک مرجان کتنی لینی ہے اور چینی کتنی لینی ہے دیکھیں سر اگر ایک چھٹان شاک مرجان ہے تو میرے گانے میں آدھا پاو چینی بہت ہے اس کے تہبتیں دینے کے لیے اچھا ہم تو تھوڑی سی چینی ڈالی یہ دو چمچ اوپر تھوڑا سا مرجان ڈال لیا ایک چمچ بھر کے اس طرح تہبتیں بناتے تھے اب چونکہ مرجان بہت مہنگا ہو گیا ہے تو لوگ کہیں کہ یہ اسی ہزار پہ ایک نمبر مرجان ہم کہاں چھلیں دیکھیں میں نے آج سے چھ سال پہلے یہ مہنگا ہوئے کو تو بہت عرصہ ہو گیا ہے اس کو مہنگے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے ایک نمبر مرجان اس وقت ہول سیل سکھر پنسار کے پاس اسی ہزار پہ ریٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ چھ سات سال پہلے یہ بڑی راز کی بات ہے اب جب یہ اتنا مہنگا ہوا کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ملی نہیں رہا تھا بلکل انکہ ہو گیا تھا تو میں نے اس کی جگہ بیخ مرجان کو اچھی طرح ساف کیا اس میں چونہ وغیرہ ہوتا ہے ساف کیا اس کو آگ دی اور اس نے بھی سو فیصد وہی کان کیا جو شاک مرجان کرتا ہے تو جب آپ بیخ مرجان بنائیں گے تو یہ ٹکوں میں آ جائے گا ٹکوں میں بن جائے ایک ہی آگ میں بن جائے گا اللہ پاک آپ پہ رحم کرم فضل کریں آپ دیکھیں زیادہ مدد زیادہ پندرہ سے بیس کلو کے درمیان تاکہ یہ کھڑا رہے یہ بلکل پاورڈر ہونے سے زیادہ ہونے سے تھوڑے اثرات کم ہو جاتے ہیں یہ جو گھلی ہے یہ جو گھلی ہوتی ہے آنتوں کے اوپر یہ اس کی غزہ ہے شاک مرجان اس کی کمزوری دور کرنے والی اس کو بنانے والی اس کا راہ مٹیریل ہے شاک مرجان جن کو بہت بڑا یہاں سراغ ہو گیا دیسٹر ارنیا جالی دوبارہ نکالی گئی ان کو میں نے یہ کھلایا مہینہ پندرہ دن اوپر کھلایا تو کیا ہوا کہ وہ ساری جگہ اس طرح جلی بڑی وہاں پہ کہ ڈاکٹر نے معاینہ کر کے کہا کہ یہ ایسے ہے جیسے ویلڈنگ کر دی ہے گھلی کے ٹوگڑے لالا کے کسی یعنی یہ ساری جگہ پہ اس پہ ہاتھ لگاؤ تو کہیں موٹی کہیں پتلی لیکن پہلے سے دس بیس گنا زیادہ مضبوط گھلی بن جاتی ہے اس مرجان سے اللہ پاک رحم کرم فضل باقی تو علیدہ ہو جاتا ہے لیکن کہیں کہیں ہے کھنگر میں بھسا ہوتا ہے ٹکڑے تو وہ آرام آرام سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اس کو علیدہ کرنے میں کھنگر بلکل کالا سیاہ ہوتا ہے اور وہ سفیدی مہل ہوتا ہے سرمائی سفیدی مہل کیونکہ آگ اب تھوڑی سی کم دی جاتی ہے تو وہ آرام سے علیدہ ہو جاتا ہے پندرہ سے بیس کلوں کے درمیان آگ رکھیں گھڑے کے اندر کسی کو نہیں پتا کپروٹی وغیرے تو کسی بھی متعلقہ حکیم سے پوچھ سکتا ہے بلکل ایزی معاملہ ہے اللہ پاک رہے بکرم اس میں جو فوتوں میں پانی بڑھ جاتا ہے ٹیسٹیکلز میں اس پہ بھی یہ کام نہیں نہیں اس پہ یہ بلکل کام نہیں کرتا یہ جب ہرنیاں جس کو ہوتا ہے تو اس کی میں کچھ علامات بتا دوں اگر وہ نیچے ٹیسٹس میں ہوگا تو اس میں ہوا بھرے گی اس میں ہوا بھرے گی اور یہ ہوا میں نے تقریباً یہ سمجھ لے کہ یہ میں ہاتھوں سے اشارہ کت کے بتا رہا ہوں میں نے اتنی بڑی بھی دیکھنے جو ایک بڑا چادر باندھ کے ادھر گلے میں لٹکاتے تھے ہوا اتنی بھی دیکھنے لیکن اس کی نشانی عام لوگوں کے لیے میں بتا دوں اگر ٹیسٹ کروالے آج کل بہت ٹیسٹ آتے ہیں اس میں پتا چل جاتا ہے ہرنیا کا لیکن عام اس کا جو ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آنگی خالی پیٹھ ہوگا لیٹ جائے گا تو آستے آستے وہ ہوا ختم ہو جائے گی اندر کھلی جائے گی جب اٹھے گا چلے گا زور لگائے گا تو ائر وہ بہت زیادہ باہر کو آئے گی ایک دم پھول جائے گا یہ پھولنا اور ختم ہونا یہ ہرنیاں کی بہترین نشانی دوسری بات یہ ہے کہ کبھی اس میں آنت آ جا کے پھس جائے تو دیکھے آنت کو آپ کسی بھی طریقے سے نکلوا لیں واپس واپس لے جائے کسی وہ میں نہیں کرتا جو چیچ میں نے نہیں کی میں بہتروں پہل اس کو لے جاؤ اپنا ڈاٹروں سے اس کو واپس کروا لگی ہے تو اس کو بیک کر کے آپ یہ دوائی کھلانا شروع کریں وہ سراخ بند ہو جاتا ہے جھلی دوبارہ تندرست موٹی ہو کے تندرست ہو جاتا ہے دوبارہ کبھی نہیں پڑتی یہ اس کی غزہ ہے اس جھلی کی اس سے وہ دوبارہ ساری کی ساری بن جاتی ہے اور دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے جیسے زخم برتا ہے اسی طرح وہ ساری بھر جاتی ہے اللہ پاک رحمت 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 فضل کرے شکریہ شکریہ محترم قیم سبدر حسین صاحب علیہ جی شرکہ محفل کے لیے یہ ایک خصوصی پروگرام کا حصہ نہیں تھا لیکن اب خصوصی طور پر ایک پروگرام میں ہم اضافہ کر رہے ہیں کہ جو حکمہ یہاں ایسے بیٹھے ہوں جن کا کوئی مجرب خاندانی مجرب ہو تو وہ یہاں آ کے پیش کر سکتا ہے میں ادھر آوں گا پہلے ان سے وہ کر لوں گا ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر حکیم رزوان شاہ صاحب یونیفکیشن ٹی پی فانڈیشن کے جو صدر ہیں وہ ایک اپنا مجرب جو ہے وہ پیش کر رہ جا ہے حضور یہ علم ہے یہ اللہ کا ہے آپ بھی اللہ کے ہیں اور اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اور واپس بھی وہیں جانا ہے سب نے چلے جانا ہے جس طرح ہمارے بزرگ حکمہ ساتھ لے کے چلے گئے اور وہ بھگتیں گے اور ہم بھی بھگت رہے ہیں تو پلیز اس روش کو چھوڑ دیں اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم کے لیے ہر حکیم ایسا نقصہ بیان کرے جیسے یہ میں نے ایک چھوٹا سا نقصہ بیان کیا ہے یہ بغیر آپریشن سو فیصے دلا جائے اللہ نے کہا اگر زندگی ہوئی دوبارہ پروگرام ہوا تو میں پوچھوں گا کہ ہاں جی آپ نے کتنے لوگ ہر نیا کے ٹھیک کی ہے انشاءاللہ تعالی اسی طرح